ہانیا کی موت ہماس کے لیے بہت بڑا چھٹکا ہے لیکن ہانیا کے بعد بھی ہماس کے کئی اور ٹاپ کے نیتہ ابھی موجود ہیں جو ہماس کے آتنگ کو آگے بڑھا سکتے ہیں ایسے میں ہمارا تیسرا سوال یہی ہے کہ کیا ہانیا کی موت سے ہماس کی ٹوٹے گی کمر ہماس اور میڈل ایسٹ میں چل رہے سنگھرشنوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ سے یہی سوال جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے آپ خبر سامنے آئی ہے تو واقعی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہانیا کی موت کے ساتھ ہماس جو ہے وہ بکھر جائے گا یا پھر بکھر گیا ہے ہاں بلکہ دیکھو سویتہ یہ سچائی ہے کہ جو ہماس کا ٹاپ لیڈر تھا اسماعیل ہانیا اور اس کے پاس دو جار سترہ کے بعد اوورال کمانڈر تھا یوں تو ملٹری کمانڈر یا یا سنوار ہے جو کہ گاجہ پٹی میں ہیں جو ابھی تک نہیں ہاتھ میں آیا ہے اسرائیل کی مسعود کے فورس کے پاس مگر یہ سچائی ہے کہ اسماعیل ہانیا بہت بڑا کنٹرور کر رہا تھا ہماس کو اور اس کی موت کے بعد سیک پیک تو ہے ہماس کے اور اس سیک پیک میں یہ بھی ہے کہ اور ملٹری کمانڈر بھی وہ آ سکتے ہیں مگر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا یہ یہ سچائی ہے کہ یہ ہوا کہاں ہے اس کو مارا گیا ہے تیرہان کے اندر ایران کے اندر جہاں پر اب مسعود جیسکیان جو کہ نئے پریزیڈنٹ بن رہے تھے ایک ریفارمس تھے تو یہ میسیج بیجا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ایران چاہتا تھا کہ اچھے ریلیشن یورپ سے بھی ہوں اور کہیں نہ کہیں جرائیل کے ساتھ ہوں تو اس پہ بھی سیٹ بیک ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس کی موت سے اسماعیل ہانیا کے یہاں پورے علاقے کے اندر اب آپ دیکھیں گے یہ تینوں ایت جو ہماس ہجبولہ اور ہوتی ریبل یہ فوجہ سکنی ہو جائیں کیا اس لڑائی کے اندر ایران آ سکتا ہے یہ کہنا بڑا مسکل ہے مگر یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کیونکہ جو اسماعیل ہانیا کا بدلہ تو ہماس لینے کی کوشش کرے گا اور ایران بھی اس کا ساتھ دے گا تو ایسے میں اب جو سوچا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماس اور اسرائیل کے بیچ میں کوئی پیس ٹوک ہو جائے وہ مجھے لگتا نہیں کہ اب ایسا ہونے والا ہے بلکل آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ سر